موسیقی موسیقی ہلو ایبریون اسے سبی آشمی آج کے لیکچر کے اندر جو ہے میں آپ کو انسی ڈرل فائل جو ہے وہ جنریٹ کرنا سکھاؤں گا کہ لٹم میں کس طریقے سے انسی ڈرل فائل جو ہے وہ جنریٹ کی جاتی ہے اور یہ کن ضروری ہے وہ آج کی ویڈیو کے اندر جو میں آپ کو بتاؤں گا تو یہ سٹارٹ کرتے ہیں اچھا یہ ہمارا جو ہے جو ہے جس کی ہم انسی ڈرل فائل جنریٹ کریں گے اور پریبیس سیلیکچر کے اندر میں نے آپ کو گربر فائل جنریٹ کرنا سکھایا تھی اچھا ایک بات یاد رکھی گا جب بھی آپ فیبریکیشن کے لیے کسی کو بھی سرکیٹ کی گربر فائل یا انسی ڈرل فائل بھیجتے ہیں تو یہ آپ کو لازمی دونوں ایک ساتھ بھیجنے ہوگی ادر وائز جو ہے وہ وہ آپ سے کہہے گا کہ مجھے جو ہے وہ اس کی ڈرل فائل بھی چاہیے یا یہ بولے گا کہ ون فائل is missing کیونکہ میں بھی اس فیلڈ میں ہوں اور میرا جو ہے یہ تقریباً کہہ لیں کہ یہ روز کا ہی کام ہے اور میں جو ہے پی سی پی ریزائن انجینئر ہوں ایک فرم میں تو میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ اپنا ایکسپیئنس جو ہے وہ شیئر کر رہا ہوں جب میں فرس ٹائم جب پی سی پی ریزائنن کی طرف آیا تو جب میں نے ایک سرکیٹ کی گربر فائل بھیجی تو پھر وہاں سے جو ہے وہ ابجیکشن آئی گیا آپ نے جو ہے وہ ایک فائل نہیں بھیجی اچھا میں تھوڑا پریشان ہوا کہ میں نے تو ساری فائل بھیجی جتنی سوفیر نے گربر فائل جنریٹ کر کے دیں وہ ساری میں نے دے دی تو پھر اس کے بعد کچھ ویڈیوز دیکھیں یوٹیوب پہ سرچنگ کی گوگل پہ سرچ کیا تو پتہ چلا کہ بھائی گربر فائل کے ساتھ ساتھ آپ نے نسی ڈرل فائل بھی لازمی بھیجنی ہے تو اب جب بھی میں کوئی سرکیٹ کی گربر فائل بناتا ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ میں نسی ڈرل فائل بھی لازمی بناتا ہوں اور بھیجتا ہوں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ فائل میں جانا ہے اور فائبرکیشن آٹپوٹ پہ جانا ہے جہاں سے ہم نے گربر فائل جنریٹ کی تھی اور وہیں سے آپ نے نسی ڈرل فائل کا آپ کو آپ کو اپشن مل جائے گا اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے اچھا یہ سارے اپشن وہ ہر سوفیر میں موجود ہوتے ہیں ایسا نہیں کہ یہ ایلٹیم میں آپ کو یہ الگ الگ نام سے جو ہے وہ پروٹیس ایگل ملٹی سین ہر سوفیر میں مل جائیں گے اور جتنے سوفیر ہیں بتانے کا مقصد یہ کہ یہ سارے سٹیپس جو ہے جو کہ میں اس سیریز الگ نام کی جو سیریز ہے جو میں بتا رہا ہوں یہ آپ نے ہر سوفیر میں اپلائے کرنے اور اگر آپ کو اپشن نہیں مل رہا ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ کے ذریعے یا مجھ سے آپ کانٹیک کر کے پوچھ سکتے ہیں تو یہ نسی ڈرل کا سیٹ اپ کھل گیا ہے آپ نے یہاں سے اس پر جنریٹ سیپریٹ نسی ڈرل فائل اس پر آپ نے کلک کر دینا اور سمبل آپ نے اوکے دھوا دینا ہے ایک چھوٹا در سٹیپ سے اور یہ اکسل جو ہے وہ رہ جاتا ہے اس نے اوکے کر دینا ہے تو یہ ہماری انسی ڈرل فائل جنریٹ ہو گئی ہے اب اس پر ہم سیف کریں گے جہاں بارا ہماری گربر فائل کی ماسٹر فائل تھی کیم ون کیم ٹو کیم ٹو کے نام سے اس پر ہم نے سیف کر دیا اچھا اب اس کے ساتھ آپ کو یہاں پر بات ختم ہو گئی کہ آپ نے سیف کر دیا وہ فائل پہنچ گئی آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ رہی اچھا اب آپ نے کرنا یہ کہ پروژیک آٹپوٹ فور لیکچر ٹو میں جانا ہے اور یہاں پر آپ نے سرچ کرنا ہے لکھا ہوا ہے آپ کو دکھانا چاہوں گا extend کر کے لکھا ہوا ہے لکھا ہوا ہے لکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ایک پلیٹیڈ ہوگی تیسی بھی یہ دونوں فائل لازمی آپ کو جائے ہو cut کر کے اور جہاں آپ کی گربر فائل پڑی بھی ہے آپ نے وہاں پر یہ paste کرنا ہے ہم آپ کو کھول کے دکھاؤں گا یہ ہے pcb پلیٹیڈ اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ اس طریقے کی ہوتی ہے جو کہ یہ machine read کرتی ہے تو یہ آپ نے لازمی بھیجنے ہی ہے والی فائل اور اس کے بعد یہ ltmnc ڈیل ریپورٹ ہے اس میں سمپل ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کتنے mm کا hole ہوگا اور کتنے mm کے جائے اس کے اندر ہمارے pcb کے اندر جو holes ہیں ان سب کی جائے وہ ڈائیا لکھا ہوئے تو یہ ہماری cam file تھی یہ ہماری cam file اور اس کی جائے میں نے layers کو یہاں سے off کیا ہوئے اس طریقے سے آپ دوبارہ open کر سکتے ہیں تو آج کے لکچر کندر سمپل میں نے آپ کو سب یہ بتانا تھا کہ nc ڈیل فائل جا وہ لازمی آپ نے بھیجنی ہے اور یہ کیوں ضروری یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا اس کے بغیر جا وہ آپ کی فیبریکیشن ہوگی نہیں تو اسی طریقے سے میرے چینل کو سبکرائب کریں اور دوست کار شیئر کریں اور کسی کس ان کی بھی کیوری ہو تو ہم اسے کمنٹ کے ذریعے پول سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس لیکچر محصول ملکات ہوگی تب تک اللہ حافظ ملکات ہوگی